یہ آپ دیکھیں یہاں پر یہ درخ کی ٹینیاں کتنی نیچے ہیں کہ انسان کے سر کو چھوٹی ہیں لیکن پھر بھی کوئی بندہ یہاں پر ان کا ایک پتہ نہیں ٹھوٹا لیکن ہم ہیں کہ اپنے درخ بھی اکھار دیتے ہیں وہاں سے پودے بھی اکھار دیتے ہیں پول بھی اکھار دیتے ہیں لیکن ہم یہ سمجھ مہاری ہم جا کس طرح ہیں کتنے لوگ آپ کو نیچے بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے نا لیکن کوئی بھی یہاں نیچے کچھرہ نہیں پھینک رہا سب اس کو جو کچھرہ دان ہے اس میں ڈالیں گے حالانکہ چاہئے تو یہ تھا کہ لوگ سارا کچھرہ یہاں پر چھوڑ کے اور یہ یہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہاں کے پودے دیکھیں اور تب ہی تو اس جگہ اس ملک میں ہر جگہ پر گرینری گرینری ہے صفائی صفائی ہے تو یہ نہیں کہ گورمنٹ آ کر یہاں پر کرتے ہیں یہ لوگ خود صفائی کا خیال رکھتے ہیں تو اسی طرح ہمیں بھی رکھنا پڑے گا ایون کہ یہ یہ آپ دیکھیں چھوٹا سا پپی یہ جب وی کر دیتا ہے تو ان کے پاس چھوٹا سا شاپنگ بیگ ہوتا ہے یہ اس کے اندر اس کو اٹھا لیتے ہیں اور پھر اس کو بند دیکھیں اس کی ٹینیاں دیکھیں کتنی نیچے چھکی ہوئی ہیں یہ دیکھیں لیکن پھر بھی کوئی ان ٹینیاں کو توڑے گا نہیں بلکل بھی نہیں توڑے یہ احفاظت کرتے ہیں ایک لمحہ آپ ضرور سوچیں یہ آپ کر کے آ رہے ہیں جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے پرانے درخت ہیں اس کے اوپر گورنمنٹ نے مارکنگ بھی کی ہوئی ہے آپ ان کو دیکھیں یہ دیکھیں ان کی شاخیں دیکھیں کتنی نیچے چھکی ہوئی ہیں لیکن کوئی ان شاخوں کو توڑے گا نہیں کوئی اس درخت کا جو چھلکا ہے اس کو نقصان نہیں بلچائے گا تاکہ یہ درخت پھوٹ نہ جائے یہ اپنے ملک کی حفاظت خود کرتے ہیں دیکھیں یہ سب درخت بہت ہی پرانے ہیں بہت ہی پرانے ہیں جیسا کہ اس کی سکن سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا اس کی سکن سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ کتنا پرانا درخت ہے لیکن لوگ اس کو کبھی نہیں اکھیڑیں گے کبھی توڑیں گے نہیں اس کی شاخیں نہیں توڑیں گے جتنی بڑھتی رہے گی اگر ضرورت سمجھے گی تو گورنمنٹ خود ہی آکے کاؤنسل آکے اس کی ٹریمنگ کر دے گی ورنہ لوگ اس کو نہیں توڑیں گے لوگ آتے ہیں اس کے سائے کے نیچے بیٹھتے ہیں جائے کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں خوشگپیاں لگاتے ہیں لیکن ہم ہیں کہ اپنے لگے ہوئے درخت بھی اکھیڑ دیتے ہیں اور اگر کوئی اکھیڑ درخت خراب کر رہا ہو تو دوسرا بندہ اس کو کچھ نہیں کہے گا کہ بھئی یہ کیوں یہ تو ہماری پراپرٹی ہے تم اس کو توڑ کے ہو رہے ہو آخر ہم کب ہوش میں آئیں گے کب ہم سوچیں گے اپنے ملک کے بارے میں کوئی دوسرا آکر تو ہمارے ملک کے بارے میں نہیں سوچے گا اس کے بارے میں ہمیں ہی سوچنا پڑے گا ہمیں اس ملک کی جتنی بھی پراپرٹیز ہیں یہ آپ کی اپنی پراپرٹیز ہیں آپ جو بھی چیز خریدیں آپ چاہے وہ میڈیسن کیوں نہ خریدیں آپ اپنے سردرت کی دوا کیوں نہ خریدیں آپ اس پر ٹیکس دے رہے ہیں اور اسی ٹیکس کے عوض یہ بورمیٹ جو ہے ان ٹیکس کے پیسوں سے آپ کے لئے یہ بی آر ٹی بنا رہی ہے آپ کے لئے پول بنا رہی ہے آپ کے لئے اچھی سڑکیں بنا رہی ہیں آپ کے لئے ہسپٹل بنا رہی ہیں آپ کے لئے ایڈوکیشن سسٹم اچھا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں آپ یہاں پر دیکھیں پھر ہم کہتے ہیں کہ دوسرے مغربی ممالک ہم سے ترقی کر گئے ہیں اب یہاں پر آگر کسی ایک ترقی شاہ تو آپ کو اڑ کے دکھائیں گے پھر دیکھیں یہ عام بندہ آپ کے ساتھ جا رہا ہے باقی گورنمنٹ تو چھوڑیں وہ جو اس سے ملحے کا ادارے ہیں وہ تو چھوڑیں وہ تو جو کریں گے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا لیکن ایک عام بندہ جو ہے جو اس ملک کا شہری ہے جو یہاں پر ٹیکس دے رہے وہ ہی آپ کے لئے کافی ہوگا ہے تو یہ چیزیں آپ یہاں پر نہیں کر سکتے ہیں یہ صرف آپ اپنے ملک میں ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کیونکہ ہاں یہ مغربی ممالک میں دیکھ رہے ہیں اور یہ ہانس رہے ہیں اس کو پڑے نہ ہونے اس کو جوک بنا دیں